بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آنے والا میچ ہے جو پاکستان کے لیے سپر فور مرلے میں بہت ہی اہمیت کا عامل ہے وہ ہے سری لنکا کے ساتھ تو اس میچ میں کیا پروسپیکٹ ہے اور پاکستان کی سرینک کیا ہے سری لنکا کی سرینک کیا ہے وکڑ اگر فاس بوننگ کو اسسٹ کیا تو کیا ریزرٹ آ سکتا ہے اور اگر وکڑ سپن ہوئی تو کیا ریزرٹ آ سکتا ہے اس پر باکستان کی تو ناظرین جو سب سے پہلے جو انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوئا اس میں انڈیا نے بلا شباب بہت اچھی بیٹنگ کی عاملہ نیکہ کے شروعوں میں بالکل سونگ ہو رہی تھی اور بالخصوص نسیم شاہ نے جو جس لنس پر اور جس چینل پر بالکل کی ہے یہ انپلیابل ہے اور یہ انڈلسن کی یا تازہ کروا دی ہے بالکل بنانا سونگ تھی یعنی کہ بال لگ کے ٹورڈ سلپ جا رہا تھا لیکن جو تیارت کی بات یہ تھی کہ ہم نے پچھلا میں جو انڈیا باکستان کا مکمل نہیں ہوتا تھا اس میں دیکھا کہ شاہین شاہ فردی جو کہ یہ نئی بول سے بہت اچھی سونگ کرتے ہیں اور بالخصوص جو اکائی ٹینل کے لیے جو بول فورت یا فپس کم سے اندر لاتے ہیں اس میں ان کی وکٹ ٹیکنی بول ہوتی ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ نہ ان کی اتنی ان سونگ ہو رہی تھی اور نہ اوت سونگ اور ہم نے دیکھا کہ شاہین شاہ بولنگ میں اس طرح ریدم میں نہیں تھے جس طرح کہ وہ اکثر پہلے سپل میں دو تین عورز میں جب بول نہیں ہوتی ہے تو جس طرح وہ جانے جاتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ اس ریدم میں نہیں تھے اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انڈینز نے فرنٹ فورت پہ آکے اس سے پہلے کہ بال سونگ ہوتی اس کو ڈاؤن ڈی لیک سائیڈ یعنی والی پہ انہوں نے کھیلا اور اس پہ وہ کامیاب بھی رہے اور ایک دو کیچ بھی چھوٹے جس کے ویسے ان کو اچھا سٹارٹ ملا اور نسیم شاہ کی اس سونگ کے باوجود بیڈ، بال لیب، بیڈ، کوئی ایج ہوگرہ نے دیا، کوئی کیپر کے پاس یا سریپ میں اس طرح کیچز نہیں گئی، ایک آدھ چانس تھا جو شہین شاہ فریدی کیونکہ وہ ڈیپ تھرڈ ملتے تھے، تو جہاں تک شہین شاہ فریدی کی بات ہے جب بھی وہ قریب یا دور کی فیلڈنگ کرتے ہیں کہ ان کی شاید آئی سائیڈ میں کوئی فرق ہے کہ وہ بال کو جج نہیں کر سکتے ورنہ وہ کیج بھی ممکن تھا کہ اگر وہ بروقت اس کو جج کرتے اور کیج کرتے تو شاید سوری تیار ہو رہی بہرحال انڈین ٹیم بہت اچھا کھیلی، میچ بارش کی وجہ سے انٹرپٹ ہوا دوسرے دن میں گیا لیکن انہوں نے اپنے اس فلو کو کیری اون رکھا اور اس کے باوجود کہ بال کچھ سوئنگ ہو رہی تھی لیکن جو دوسرے دن جو بیس پچیس اوبر کے بعد بال سوئنگ ہونا اسے چھوڑ دیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب سپنر آئے تو شاداب اتنے افیکٹیم نہیں تھے اور اس کے ساتھ پاکستان کے جو میجر ٹاپ لائن فوس بولنگ میں شاہید بھی انجرد ہوئے نسین شاہ بھی انجرد انہوں نے بھی ایک دو اوبر رہتے تھے وہ نہیں کروائے اور آر ایس آر ایس تو دوسرے دن آئے گی ان کے پانچ اوبر بہت ایمیت کے حامل تھے چونکہ وہ تیز بھی ہے اور سلور ون بھی مکس کرتے ہیں تو شاید ڈیفرنس ڈالتے لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان یہ میچ جو ہے اس انرجی کے ساتھ نہیں کھیلا اور اکثر ہم دیکھتے ہیں ایشیا کپ میں حالانکہ آپ اگر سٹیڈ دیکھیں تو انڈیا ساتھ سری لنک اچھے اور پاکستان نے صرف دو ایشیا کپ جیتے ہیں حالانکہ اگر نائٹیز میں دیکھیں تو پاکستان کی مضبوط ترین ٹین تھی بلخصوص بولنگ میں ٹو ڈیوز اور اس کے بعد شویب بھی آگے تھے لیکن ہم ایشیا کپ جا کے ٹو تھاؤزنڈ لیک جیتے ہیں اور اس کے بعد ہے یعنی ایشیا کپ میں پاکستان کی پرفارمنس اوبرال اچھی نہیں اس کے علاوہ جو انڈینز کا ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ اس کا میں چاہتا ہوں کہ جواب اور آپ سے بھی آرا چاہیے ہوگی کہ رفان پتھان صاحب کی میں دیکھ رہا تھا بڑے اچھے پلئر انہوں نے کہا کہ شاید پروسی ملک میں لوگوں نے ٹی وی اور موبائل توڑ دیا ہوں گے تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پاکستان میں لوگ کرکٹ کو لے کے اب اتنے جذباتی نہیں ہیں جتنے کہ انڈیا میں جذباتی ہیں پاکستان میں بہت سے دیگر شاید اس کی وجہات ہیں کہ بہت سے مسائلیں مہگائی ہیں اس کے علاوہ سیاسی لحاظ سے بھی ایک گھٹن ہے اور آزادی رائے اس طرح نہیں ہیں اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اس میں مہگائی کا رول ہے لوگ اپنے کام کاجو میں لگیں اور بل زگرہ کے چکر میں ان دنوں پڑے اشیر خوندر و شبوز مہنگی ہو رہی ہیں یعنی لوگ ان دنوں صحیح معنوں میں ہینڈ ٹو ماؤ تھے جو کمایا اور کھایا اس کے علاوہ بچت ملی کوئی بات نہیں ہے لہٰذا پاکستان میں اس میچ کی ہار یا جیت کو لے کر لوگ اتنا ریاکشن نہیں دکھاتے ہیں ہاں ابتہ یہ میچ اگر انڈیا آج جاتا ہے تو وہاں پہ ریاکشن زیادہ ہونا تھا شاید انڈیا میں کرکٹ کو مذہب کا ترجہ دیتے ہیں لیکن پاکستان میں آپ صورتحال یہ اکثر مختلف ہے اور اگر ہم سری لنکا کو دیکھیں یا بنگلہ دیش کو تو شاید بنگلہ جیس والے ہم سے تھوڑے سے جذباتی ہو اس معاملے میں لیکن سری لنکا کے ٹیم ہم نے دیکھا کہ نہ صرف ان کی ٹیم بہت کول مائنڈڈ ہے وہاں اس کی شاید بیسک وجہ یہ ہے کہ وہاں ریفریسی ریٹ بھی پڑھا آئی ہے ہمیشہ وہ ٹیم بہت ہی کول مائنڈڈ ویل ڈسپلینڈ اور وہ ہر جیت کو لے کے اتنے جذباتی نہیں ہوتے اب جو پاکستان نے کل بیٹنگ کی ہے چونکہ سوئنگ بہت زیادہ تھی اور بلا شبہ اتنی سوئنگ ہو تو پاکستان کو پرابلم ہوتی ہے اور بدکسویتی یہ تھی کہ سوئنگ کے ساتھ جو بولز اندر آئی وہاں پہ جیسے بابر آزم کے بھی کرتی ہوتی ہے کہ الپی ڈاوی بھی ہوئے اور ایجز پہ بھی کیچ ہوگے جو انڈینز کے نہیں ہوئے یہ تو ہمیشہ سے ہے کہ ایجز لیے توب آف دی آرڈر ہوئے لیکن تین سو ستاون یا اٹھاون راز ہو جائیں تو اس کو چیز کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور بولنگ ٹیم کے پاس یہ ایمپل آپچولٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی فیلنگ سٹ کریں جب سمینرز آئیں تو وہ پورے تجربے کریں فلائٹ بھی جس طرح ان کے سپینرز نے بولنگ کیا آپ نے دیکھا کہ پاکستانی بیٹسمنوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور مزیدہ کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیم سپینرز کے اگنس سٹرگل کر دی ہے بابر آزم کو ہم نے دیکھا کہ وہ اچھی انیس انہوں نے کھیلی ہے نمبر ون بیٹسمن نے ونڈے میں لیکن سپینرز کے اگنس جہاں پہ بولٹر نارو کر رہا ہوں باب بابر آزم نے اکثر اپنی وکٹ دوائی ہے اور فخر کی جہاں تک بات ہے حالانکہ ماضی نہیں یہ مارے لیے بیچ وینر رہے اور جب یہ سیٹ ہو جائیں تو شروع میں فوس بولرز کو بھی بہت اچھا کرتے ہیں لیکن جب سپینرز بھی یہ اٹیک کرتے ہیں جب یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں تو بلکل آرڈنری بیٹسمن لگتے ہیں ان کا بلکل ڈیفینس نہیں ہے یا تو یہ اسے ہٹ مارتے ہیں یا بلکل سینٹر آف دی پیچ کوئی ایک یا دو کے لیے نہیں چاہتے ہیں جو کہ ان میں بہت بڑی خامی ہے اور زیادہ ہو رہا ہو سپین تو یہ اس پر بلکل بھی اچھے پلیئر نہیں ہے جب یہ روک رہے ہوں چونکہ یہ رن ریٹ بڑھا دیتے ہیں ہم نے دیکھا کہ انڈین بیٹنگ تھی جب تو آپ دیکھیں کہ ہمیں پاکستانی ٹیم میں سپارک نظر نہیں آیا اس کی ریزن مختلف ہو سکتی ہیں اکثر بڑے مہچوم ہیں پتہ نہیں یہ کہاں سے کوئی حکم آتا ہے یا کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انرجی لیول فورن ٹیم کا ڈاؤن ہوتا ہے اور اکثر امپورٹنٹ میچز میں جیسے کہ کل تین فارس بولرز نے آدھے اوورز کروائی لی تو انجری تھی کیا تھا پاکستانی ٹیم میں ہم نے وہ انرجی رو تھرل نہیں دیکھی جو کہ اس سے پہلے ٹی ٹوینٹیز میں اور دیگر میچز میں انڈیا تتلاف تھی آئندہ جو میچ ہونے والا ہے آپ اس سے بات کرتے ہیں کہ جو سری لنکا کے ساتھ جو میچ ہوگا وہ پریمہ داستر سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جیسے کہ آج انڈیا اور سری لنکا کے درمیان بھی کھیلا جا رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر سپن ویکٹ ہوئی جس طرح کہ آج انڈیا کے اگنس سری لنکا نے بولنگ کروائی ہے اور جس طرح ہم نے پچھلے ایشیا کپ کے ٹی ٹوینٹی کے فائنل میں پاکستان کو بری طرح پاکستان کی بیٹنگ فلاک ہوئی کیونکس کی ریزن سر ویک ہے کہ سری لنکا کے پاس بہت ہی اچھا سپن اٹیک ہے وہ آلموس دو ریگلر سپنرز اور دو پارٹ ٹائمرز وہ بھی ان میں ان کی بول جو ہے وہ ٹرن ہو رہی ہوتی ہے اور آج کی میچ میں جیسے کہ انڈیا اور سری لنکا کے درمیان انڈیا تین سپنرز کے ساتھ چاہ رہا ہے ان کو پتا تھا کہ یہ سپننگ ٹریک ہے آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا تو آؤٹ ہو گیا تو دیکھتے ہیں کہ سری لنکا کیسی بولنگ کرتا ہے البتہ جہاں تک بات ہے پاکستان اور سری لنکا کے میچ کی تو اگر ویکٹ سپننگ ہوئی تو پاکستان ویل بی ان ٹربل پاکستان ویل بی ان ٹربل اور کیونکہ سری لنکا کی جو سپن اٹیک ہے وہ بہت زبردست ہے ایس کمپیر ٹو پاکستان پاکستان کی سپن اٹیک میں دیکھیں تو شاداب ان دہیر تیز بول کرتے ہیں بڑی لگ بریک یا اس کے ساتھ گوگلی یا فلپر اس طرح ان کا ایفیکٹم نہیں ہے یا اتنی بڑی یہ گوگلی نہیں کرواتے جس طرح عمران طائب یا راشدہ اچھ کل کروارے ہیں اس پہ ورک کرنا چاہیے شاداب کو ایک عرصہ دراز سے وہ ایس سپنر ہم نے ان کو ٹیم میں رکھا ہوا ہے پاکستان نے انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو سپن کا آرٹ ہے اس میں لگ بریک بڑی لگ بریک ہو اور اسے زیادہ اگر گوگلی ہے تو وہ پھر ایفیکٹم گوگلی ہو اور بال زیادہ اندر آئے ان کا فلپر تو ہے فاسٹر بول لیکن گوگلی اتنی ایفیکٹم نہیں ہے تو ان سپنک ٹریکس پہ آپ بان ڈائمنشنل ہیں یا کنونشنل لگ بریک بولر ہیں تو لگ بریک ہی کرواتے جائیں گے تو اس سارے بھی بیٹسمنٹ سیٹل ہو جاتے ہیں کنفیوز نہیں ہوتے ہیں سری لنکا آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی زبردست ویرائٹی ہے مختلف قسم کے لیفٹ اینڈ بولرز رائٹ اینڈ سپنرز پھر جو الکی سٹارٹ کے ساتھ جو سپنر بولنگ ہمارے ٹھیک ہے ان کی پیس ان دے ایر بھی بہت ہے دونوں طرف بولنگ کو ٹرن کرتے ہیں تو اگر سپننگ ٹریک ہوا تو پاکستان اور سری لنکا کا مقابلہ تو پاکستان وہ جو وننگ چانسز ہیں وننگ پرسنٹیج ہے وہ سکسٹی فورٹی ان فیور آف سری لنکا ہے جہاں تک بیٹنگ ہی بات ہے تو پاکستان کو اگر سپننگ وکٹس ہیں تو فخر کی جگہ عبداللہ شفیق جو بہت ہی اچھا سپنرز کو کھیلتے ہیں ان کو موقع دینا چاہیے چونکہ ہمیں ایک ایسا بیٹسمنٹ چاہیے چونکہ اگر وکٹسپن ہو تو اس میں ڈائیس ہو گئے لگ بگ جو اگر آپ پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو یہ وننگ ٹوٹل ہوگا ٹو ففٹی ٹو فورٹی سے لے کے ٹو سکسٹی تک ویل بی اہ وننگ ٹوٹل تو ہمیں ایک ایسا بیٹسمنٹ چاہیے جو سپن پہ جو سٹرائک کو روٹیٹ کر سکے سپن پہ ہمیں ایسا بیٹسمنٹ چاہیے اور ایسا نہیں ہے کہ جو ون ڈائیڈ میشنر یا تو ہیٹ مارے اور باقی سارے بھولیں ضائع کر دیں اس کے علاوہ جو باقی ٹیم اگر سپننٹ ٹریک ہوا تو صحیح مشرب کی جگہ نماز کو ٹیم میں لے آئے کیونکہ ہمارے پاس اپشن دیئے تو اس میں ناظرین آپ کی آرہ چاہیے ہوگی کہ آپ کا انپٹ کیا ہے اور اس ویڈیو پہ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے کومیٹس لازمی دیں چونکہ آنے والی میچز میں بھی ہم اس پہ میلوک بنائیں گے چونکہ اس کرکٹ پہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں اس وقت ایک جمود ہے مہنگائی ہے لوگوں کے لئے اچھی خبر نہیں آ رہی اور لوگ تانگیں مہنگائی کیا تھوں انیمپلوئیٹمنٹ بڑھ رہی ہے بیروزگاری بڑھ رہی ہے لوگ برینڈ رینیج ہو رہی ہے پاکستان سے اچھے ذہن جو ہیں وہ مجبور ہے اور یہ اپنے ملک کو چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں جوگے یقیناً کوئی اچھی خبر نہیں ہے تو ناظرین آپ بھی اس ویڈیو پہ اپنی انپوٹ دیں اور کرکٹ چونکہ آج کل اسیا کب ہے اس کے بعد ورڈ کب کے آنا ہے تو کرکٹ is a binding force in پاکستان اسی وجہ سے اور یہی کرکٹ ہی ہے جس کو لے کر پوری کون ایک بیارک بات میں ایک طرح ریاک کرتی ہے پاکستان چیزتا ہے تو پشی بناتی ہے اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی اور ایسا ایمیٹ رہ گئی گیا جس میں ہم کو ان کو فارم میں یونٹی دیکھیں اتعاد دیکھیں ان میں اتعاد اور یردانگت دیکھیں پناظرین اس دوبار کے ساتھ اللہ تعالی آپ کو جسمانی اور مالی متاجی سے بچائے اتعادت چاہتا ہوں اللہ موسیقی موسیقی